اسلام علیکم ناظرین پرورام میں اور آپ کے ساتھ آپ کا حوث چودری وسیم رشاد حاضر خدمت ہے ناظرین پچھلے دنوں ہم نے ایک پرورام کیا تھا جو فینسی نمبر پلیٹ اور نمونہ نمبر پلیٹ یا غیر نمبر پلیٹ کے جو گاڑیاں پولیس پکڑتی ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز دیتی ہیں جبکہ اس کے اوپر عوام کا ایک رد مل گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے ایک سائز اینڈ ٹیکنیشن میں جا کے پیسے بھی جمع کروا دیتے ہیں لیکن ان کی نمبر پلیٹ نہیں آتی اس کے اوپر ہم نے کچھ تحقیق بھی کی کچھ ہم نے لوگوں سے بات بھی کی ہم نے دو ہزار اکیس میں مرسل کی دیشن کروائی تھی اور تا حال ہمیں نمبر پلیٹ نہیں ملی جب ہی ٹریک پوریٹ ہمیں روکتے ہیں تو نمبر پلیٹ کے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ ایشو نہیں کرتے ہمارے جو پلیٹے کی قیمتی وہ بصول کی ہوئی ہے اس طرح ہمیں چکر لگا رہے ہیں ہمارے کوئی پلیٹ گرم دیتے ہیں آج ہم موجود ہیں ساہیوال محکمہ ایک سائز اینڈ ٹیکنیشن کے آفس میں جہاں سے ہم نے آکی ہے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر مسئلہ ہے کہاں پہ کھڑا پولیس اپنی جگہ پہ کاروائی کر رہی ہے جبکہ عوام جو اپنی جگہ پہ وہ رسیدے لے کے بیٹھے ہیں تو اس کا حل کیا ہے حل نکالنے کے لیے جب آج ہم یہاں پہ آئے تو پہلی بات ہو یہ ہے یہاں پہ ہمیں کوئی بھی جو ان کے افسران ہے وہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملے بقول ان کے کہ جی وہ باہر گئے ہوئے ہیں کوئی چیکنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں جو ہمیں یہاں سے انفرمیشن ملی ان کے مطابق کہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کی نمبر پلیٹس آج بھی محکمہ نے ان کو نہیں بیجی یعنی کہ محکمہ ایکسائز ان ٹیکنیشن لاہور یا ہیڈ آفیس جو بھی ان کا ادارہ جہاں سے نمبر پلیٹس پرنٹ ہو کے آتی ہیں لوگ رسیدیں لے لے کے پھر رہے ہیں لیکن ان کے پاس نمبر پلیٹس نہیں آئی ان کے مطابق دوہزار بائیس کی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ ایشو ہونے شروع ہو گئی ہیں وہ یہ ڈلیور کر رہے ہیں بائی پوسٹل بھی یہ کر رہے تھے ایشو اور اس کے بعد جو بائی پوسٹل نہیں جا رہی تھی جو عوام کو نہیں رسیب ہو رہی تھی اب یہ دوبارہ اپنی پیکنگ کر کے ڈائریکٹ جو آنرز ہیں ان کو نمبر پلیٹس جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں لیکن سوال صرف یہ ہی ہے سوال یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز ان ٹیکنیشن جو فیس لے چکا ہے عوام سے جو عوام سے پیسے وصول کر چکا ہے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار انیس بھی گزر گیا دوہزار بیس بھی گزر گیا تین سال ساڑھے تین سال ہونے کو آئے ہیں کہ وہ ان کی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ ابھی تک ان کو فراہم کرنے میں کیوں نہ کام ہے کیوں عوام کو اس قرب میں ڈالا ہوا ہے کہ پولیس جب ان کی گاڑی پکڑتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کی نمبر پلیٹس نہیں لگی جبکہ وہ ایکسائز ان ٹیکنیشن کی رسید دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے نمبر پلیٹس کیوں نہیں لی تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان صرف اور صرف عوام کا ہو رہا ہے محکمہ کو پیسے مل گئے پولیس اپنی ایف آئی آرز دے رہی ہے پولیس اپنی جگہ پہ قانونی کاروائی کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں ایکسائز والوں نے پیسے لے لی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کا اس میں کیا قصور ہے عوام کو ان کی نمبر پلیٹس کب ملے گی یہ میرا بقاعدہ جو محکمہ ایکسائز ان ٹیکنیشن کے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں صبحی میں ان سے بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کم از کم اس ایشو کو دیکھا جائے اس کو ٹیک اپ کیا جائے کہ جو عوام اس قرب میں مبتلا ہیں جن کے پیسے آپ کے پاس آ چکے ہیں اس کے باوجود ان کی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ کیوں ان کو فرام نہیں کی جا رہی لہٰذا میں صاحبال کی عوام کی طرف سے یہ بھرپور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ان کی جو نمبر پلیٹس ہیں ان کو فل فور ایشو کیا جائے تاکہ عوام اس قرب سے اس تضبب سے جو وہ جلد جلد نجاد حاصل کرے تاکہ جو سٹوڈنٹس ہمارے خاص طور پر یا کاروباری طبقے جو اپنے کاروبار پر جاتے ہیں اور راستے میں جب ناکے میں جوان ان کو پکڑ لیتے ہیں وہیں پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے جمع کروا دی ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی آپ کے پاس فینسی نمبر پلیٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کاروائی کر رہے ہیں عوام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنا رونا رو رہی ہے حل اس کا کیا ہے حل صرف ایک ہی ہے کہ محکمہ ایک سائز انڈ ٹیکنیشن کا جو ادارہ ہے وہ اہلین سائیوال کی جو نمبر پلیٹس روکی ہوئی ہیں کسی بھی وجہ سے روک ہوئی ہیں اس کو فل فور جو ہے وہ عوام کی نمبر پلیٹس کو ایشو کیا جائے تاکہ عوام اس گھر سے نجات حاصل کر سکیں مزید آگے بھی اس طرح کے پروگرام ہم آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ رہیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ